ایک شخص آیا میں آئے تھے اور اللہ نے سن لی اللہ کے نبی نے فرما ہوئے تیرا انشاءاللہ کیس سنتے ہیں دیں گے پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے تو نہیں کہے سبان سبھ اور اللہ نے سن لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى رسولہ الكریم وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین میرے مہترم بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں بچوں بچیوں جانے ان جانے سب کو اہل ایمان کو میرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی ویڈیو اس میں میں نے تھوڑا سا والدین کے حقوق بتائے تھے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ اس پر بات کر لی تھی مختصر تو میں ایک واقعہ سنانا چاہتا تھا تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ ایک بدو آیا صحابی کا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے آپ نے فرمایا بلا ہو گئی جب اسے پتا چلا کہ میرے بچے نے میری شکاہت کی تو اسے بڑا دکھ تو اس نے دل ہی دل میں چند اشار پڑے زبان پیدا نہیں ہے دل میں آئے تو جب وہ مسجد میں انٹو رہا تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں اس سے کہو کہ پہلے وہ اشار سنائے جس کو اس کے کانوں نے نہیں سنا لیکن اللہ نے من فوق عرشہی سن لیا ہے عرش کے اوپر اللہ نے سن لیا ہے تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بات ہم سنتے ہیں باپ بیٹے کی لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے تیرے کانوں نے نہیں سنے تیرے دل کی گونج تھی اور تیرے دل کی آہ اور فریاد تھی جو دل ہی میں گھٹ کے رہ گئی اسے اللہ نے سنا ہے وہ کہتا ہے سناؤ کہنے گا یا رسول اللہ آپ کا رب ہر وقت ہماری ایمان کو آپ پر زیادہ سے زیادہ بڑھاتا رہتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ چند میرے دکھ بڑے خیالات الفاظ کی شکل میں ڈھلے لیکن میری بزویں تصور میں ہی رہے اور وہیں دفن ہو گئے باہر نہیں نکلے میری زبان سے ادا نہیں ہوئے میرے کانوں نے نہیں سنا آپ کے رب نے سن لیا اب میں نے کہا چھو باتا تو نے کہا کیا تھا تو نے کہا جی میں نے بچے کی جب سنی شکایت میری کی ہے تو میں نے کہا غضوتک مولودا وعلتک یافع تعلو بما اجنی علیکا و تنہلو و ایضا ذاقتک بسکم لیلتا لم ابت لسکمک الا ساہرن اتململو کانی انا المتروک دونک باللذی ترکت به دونی وعنی تحملو تخاف الرضا نفسی علیکا و انها لتعلم ان الموت وقت مؤجلو فلما بلقت السن والغایت اللتی ایلیہ مادا ما فیک کنتو اعملو جعلت جزائی غلدتا و فضادتا کانک انت المنعم المتفضلو فلیتک اللم ترع حق ابوتی فعلتک ملجار المجاور يفعلو فاولیتنی حق الجوار لم تکن علیہ بمال دون مالک تبخلو میں بھی ترجمہ کرتا ہوں اس کا میرے نبی پر کیا اثر ہوا کہ آپ کا ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ کی داڑی آپ کے آنسوں سے تر ہو رہی تھی یہ اتنا فسیح کلام ہے عربوں کو بھی پسینہ آ جائے گا ترجمہ کرنے کے لئے تو میں تو عربی نہیں ہوں لیکن یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں دو جار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں کچھ عرصہ اہل علم کی محفلوں میں بیٹھے کچھ زبان کی شناسائی ہوئی تو میں اپنی کمائیگی کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا وہ کہتا ہے غزوتک مولودن وعلتک یافع تعلو بما اجنی علیک و تنحلو میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لئے جینا چھوڑ دیا ہوئے 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 ہم تیرے لئے جیے تیری ماں تجھے دودھ بلاتی تھی میں تیرے لئے روٹی کے نوالے لاتا تھا میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہمارے بچے کو بچا لے ہمارے بچے کو صحت دے دے اس تڑپ میں ساری ساری رات میں جاکتا تھا تیرے لئے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اپنے لئے جینا چھوڑ دیا اپنی خواہشات کو دبایا تیری ہر خواہش کو پورا کیا تجھے مسکرانے کے لئے تجھے ہسانے کے لئے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا کبھی گرمی لو کی جلسہ دینے والی ریت اور کبھی سرد ہوا کے تھپیڑے لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھا پاتا رہا فلمہ بلکت السن والغایت اللہ الیہ مداما فیق کنتو اعملو بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا صرف کمائی نہیں میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا تجھے ہستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودہ میری کمائی تیرے اندر گئی اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور میری بڑھا پہ نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا جھکتا چلا گیا میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کے انگلی پکڑ کے چلتا تھا اب میری باری ہے یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا پیار کرتا تھا جھولے جھولاتا تھا باغ میں لے جاتا تھا یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں الفاظ میں نہیں ہیں تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسی لے کے پھر جا میرا بیٹا بھی میری سنے گا یہ سو سو دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے تو اب میں بڑھا پہ میں اس سے بات کروں گا یہ میری بات سنے گا میں اس کو نوالے کھلاتا تھا یہ مجھے روٹی کھلائے گا میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا میری کمر بڑھا پہ نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک ترو تازہ درخت بن گیا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے بیس سال اس بچے کو پالا ہے ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں ہمیں بڑا پہ نے بیاسرہ کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے حمد دے دی تو وہ ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا لیکن کیا ہوا جعلت جزائی غلزتا و فضادتا کہ انکا انت المنعم المتفضل تو اتنا بتمیز ہوا تیری زبان چھری بن گئی تیرا رویہ زہر بن گیا اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا بد اخلاقی سے دیا بد تمیزی سے دیا میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا اور میں اپنی پچھلی بیس سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرا خیال میں میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک میں اس کا باپ نہیں میں اس کا نوکر ہوں کیونکہ ماں باپ کے ساتھ تو ایسا کوئی نہیں کرتا ہے یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں اس لئے مجھے ڈانٹ رہا ہے کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو تو میرے واسے آج تک کتا کی تو میرے واسے آج تک بنایا کی اور جو باپ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں مارا دہاتی محول زمیدارہ محول ہے اب تو شہروں میں بھی یہی حال ہے جس نے اول اول ایل اول کیا اسے کیا پاتا ماں کسی کہتے ہیں باپ کسی کہتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے باپ کی بے بسی اور بیٹے کا غرانہ ایک دفعہ نے ایک تین دفعہ دیکھا تو میرے واسے آج تکی کیتا ہے تو میرے واسے آج تکی بنایا ہے وہ کہتا ہے اچھا میرا بچہ جوان اسو آپ پہ سمجھ اسو جبریل انسانی شکل میں آئے کہ یا رسول اللہ کچھ سوال کی قیمت کب آئے گی کہ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی فرمایا جب دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماں کو نوکر کی طرح دھدکار رہے ہوں تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بچی اور ماں تو ماں کچھ بات کر رہی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں اور اس کی ماں کے خون سے بھرے ہوئے آنسو بہہ رہے تھی اور اس کی ہچکیاں لگ رہی تھی کہ یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنے پیٹ سے جنا اور اپنی چھاتی کا دودھ پلاتے 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 میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور آج کر یہ بھوک نہیں تو کمال کے اشعار میں سوچ رہا ہوں جب میرا یہ حال ہے چودہ سو سال بھارت کے میرے آنسوں نہیں رک رہے تو اللہ کے نبی تو زارو قطار روئے تھے داری آنسوں سے تر ہو گئی تھے کہا بیٹا جب تو تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزے سے دیا گالی گلوج سے دیا دھکے دے کر باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو تو نے ایک خواب دیکھا تھا تو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نکر ہوں پھر آگے کہتا فَلَيْتَكَ إِلَّمْ تَرَا حَقَّ عَبُوَتِ فَعَلْتَكَ مَلْ جَارُ الْمُجَاوِرُ اچھا چلو بیٹا تو نے مجھے باپ تو نہ سمجھا چلو ایک پڑوسی سمجھ لو عرب میں پڑوسی کا بہت خیال کیا جاتا تھا اور یہ عرب کی شان تھی کہ اپنے پڑوسی کو وہ عزت دیتے تھے جو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے تو اس نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں تیرا باپ نہیں ہوں تیرے روئیوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں تو میرا مالک ہے تو چلو اتنا تو کر دے جتنا ایک پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے فَأَوْلَيْتَنِ حَقَّ الْجِوَارَوْ لَمْ تَكُنْ عَلِيَ مِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُوْ تو پڑوسی پر تو عرب خرچ کر دیتا ہے تو تو بھی تھوڑا سا میرے اوپر خرچ کر دیتا ہے اور تو بخیل نہ بنتا ہے اور میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا میری امیدوں پر پانی پھیر دیا میرے بڑھاپے کو زلط اور رسوائی میں بدل دیا اچھا میرا پتر جا خوش رو ماں باپ کہاں بددوائیں کرتے ہیں تو میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو یہ ساری داڑی تر ہوگی تو آپ نے اس کے بچے کو گربان سے پکڑا اور چھٹکا دے کر دھککا دے کر تفا ہو جا انتو مالک لعبیق تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں کہا حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا میرے پیچھے چلتا ہے جب کہیں بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو یہ پہلے نہیں بیٹھتا پہلے مجھے بیٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھوں یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھوں میں کمرے میں ہوں تو یہ چھت پہ نہیں چڑتا کہ میرے باپ کی بیعد بھی ہو جائے گی حالانکہ چھت پہ چڑھنا ضرورت کے لئے ہوتا ہے لیکن قربان جائیں اہل بیت کیسے اخلاق ہوتے ہیں آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں میرے عزیزوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں ہم تو محروم ہو گئے وہ قبروں میں چلے گئے لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھوں ہیں میری زندگی ایسے پیہ کی طرح گھومی ہے اور پھر دل کی تکلیف پھر اس کے ساتھ سر کا درد شدید اس کے باوجود میں روزانہ دس نفل اپنے باپ کے لئے پڑھتا ہوں دس نفل اپنی ماں کے لئے پڑھتا ہوں چار نفل اپنے خالہ کے لئے پڑھتا ہوں کہ ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچا ہوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا موسیقی